بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک بڑی عورت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور عرض کرنے لگی اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تین دن سے بھوکی ہوں مہربانی کر کے مجھے کچھ کھانے کو دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لادلی بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی آپ تین دن سے بھوکی ہیں میں نے سات دن سے روٹی کی شکل نہیں دیکھی ابھی ابھی تھوڑی سی گندم کہیں سے آئی ہے آپ ادھر بیٹھو میں ان کو پیس کر روٹی بناتی ہوں اور آپ کو دیتی ہوں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چکی پیسی اور آٹا بنایا اور اس روٹیاں پکا کر اس عورت کو دے دی اپنے لئے کچھ بھی نہ رکھا اس بوڑی عورت نے کہا آپ بھی تو بھوکی ہیں آپ اس میں سے اپنے لئے کچھ رکھ لیں تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی اے اممہ جو چیز صدقہ کر دی جائے پھر اس میں سے کچھ بھی اپنا حصہ نہیں ہوتا یہ ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحاوت ایک مرتبہ دبہر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاقع سے تھے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی وہ دونوں بھی فاقع سے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صحابہ کو لے کر حضرت عیوب انساری کے باہر کی طرف گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خجور کا خوشہ ایک بکری سبخ کر کے اس کے گوشت کے کباب پیش کیے جب دستر خان مچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھ کر فرمایا یہ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجوا دو وہ کئی روز سے بھوکی ہے بنت رسول کی زندگی فاقعوں میں گزری کئی کئی دن گزر جاتے تھے گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا تھا اگر کوئی ماننے والا فقیر آ جاتا تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرگز اسے خالی ہاتھ نہ بھیجتی گھر میں جو کچھ بھی ہوتا وہ اس کو دے دیتی اور کہتی اس کو بیچ کر روٹی کھالو ایک بار کا واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز میں ایک کمیز دی تھی ایک مرتبہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک فقیر آیا اور کہنے لگا اے نبی کے گھر والوں مجھے کچھ عطا کیا جائے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا اتنی پرانی کمیز ان کو دے دوں پھر خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تم تب تک فلا نہیں پا سکتے جب تک وہ شہرہ خدا میں نہ دے دو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہو تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وہ کمیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز میں دی تھی وہ فقیر کو دے دی تو دوستوں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایسی تھی آپ کئی دن فاقوں سے گزارتی لیکن جب کوئی مانگنے والا آتا تو اسے خالی ہاتھ نہ لوٹاتی ہم سب کو بھی اللہ ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں ان کے صبر اور سخاوت سے سیکھنا چاہیے جس طرح وہ اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی ہمیں ان کی عبادت سے سیکھنا چاہیے اچھی بات دوسرے تک پہنچانا بھی ایک صدقہ ہے